بھارت میں رہنے والے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں اسلام پیش کرتا ہوں جن کے اندر ابھی انسانیت باقی ہے اب مجھے سلام کا یہ انداز اس لیے اختیار کرنا پڑا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ بھارت کی آبادی میں ایسے لوگوں کی سنکھیا ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے جن کو انسان کہا جا سکتا ہے ریل میں سفر کرتے ہوئے ایک آدیواسی پولیس انسپیکٹر کو اس کا جونئر گولی مال کر ہلاک کر رہا کر دیتا ہے اور پھر تین الگ الگ کمپارٹمنٹ میں جا کر ڈھونڈ ڈھونڈ کر تین ایسے مسلمانوں کو اپنی حیوانیت کا شکار بنا دیتا ہے جو دیکھنے میں بھی مسلمان نظر آتے ہیں اور پھر تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ اگر تم کو اس ملک میں جینا ہے تو موڈی اور یوگی کو ووٹ دینا ہے رات کے اندھیرے میں ایک مسجد میں گھس کر اس مسجد میں ایک نوجوان انیس بیس سالہ نوجوان لڑکے حافظ امام سعید جو وہاں پر امامت کرتا تھا اسے چاکوں سے گود گود کر کچھ انسان نمہ جانور ہلاک کر دیتے ہیں ہوم منسٹری کے لیپورٹ آتی ہے کہ صرف تین سال کے اندر ہمارے دیش سے دیش میں تیرا لاکھ سے زیادہ لڑکیاں اور مہلائیں میسنگ ہیں لا پتہ ہے کچھ خبر نہیں کون درندہ ان کو کہاں بھگا لے گیا کچھ خبر نہیں کون سی لڑکیاں جانبوش کر اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی کن کو کٹنیپ کر لیا گیا کن کو ریپ کر کے موت کے گھاڑ اتار دیا گیا کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے اب بھی ہم ہندو مسلم ہندو مسلم کرتے رہیں گے اب بھی ہم الیکشن الیکشن کا کھل کھلتے رہیں گے تیرہ لاکھ لڑکیاں اور مہلائیں تین سال کے عرصے میں لا پتہ ہو گئیں کتنا بڑا واقعہ ہے یہ یہ خبر آنے کے بعد تو پورے دیش میں زلزلہ آ جانا چاہیے تھا یہ تین سال وہی ہیں جس میں بی جے پی اور آر ایسیس کی سرکار ہے کیا میں اپنی بہنوں سے کیا میں اپنی بیٹیوں سے کسی بھی سماج کی ہوں کسی بھی دھرم کا پیلن کرتی ہوں کسی اسٹیٹ میں رہتی ہوں کیا میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے یہ اپیل کر سکتا ہوں کہ اب کھڑی ہو جاؤ یہ پورا مہلاؤں کا ورگ جس بری طرح ظلم و ستم کا شکار ہے جس طرح عورتوں کے اور لڑکیوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کو ریپ کر کے ٹھکلے ٹھکلے کر کے ان کو پھینکا جا رہا ہے فریج میں رکھا جا رہا ہے کیا اب بھی ہماری دیش میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو صرف اس مددے کو لے کر مہلاؤں سے کہیں کہ اٹھ جاؤ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے بھول جاؤ کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو تم سکھ ہو تم کرشن ہو تم ایم پی میں رہتی ہو یا منی پور میں رہتی ہو دل درست سے پھٹا جا رہا ہے اب میں اپیل کرتا ہوں میں آدھی واسی تمام سنگتھنوں سے اپیل کرتا ہوں الگ 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 آپ لوگ سب کام کر رہے ہیں اب آپ سوچئے ذرا یہ تین مسلمانوں کو اور ایک پولیس آفیسر کو جو آدھی واسی تھا ٹرائبل تھا اس کو گولی مار دیتا ہے ایک شخص کیا اب آدھی واسیوں اور مسلمانوں کو بلکل اکھٹا نہیں ہو جانا چاہیے ظالم تو دونوں کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن یہ دونوں ظالم کو الگ الگ نظر سے اگر دیکھیں گے تو کیسے مقابلہ کر پائیں گے کم سے کم میری ناریج میں نہیں آیا کہ کسی آدھی واسی لیڈر نے مسلمانوں پر ہونے والے مسلسل ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہو میں اب پھر دور آتا ہوں میرے علم میں نہیں آیا میری ناریج میں نہیں آیا میں آدھی واسی تمام بھائیوں اور بہنوں سے ان کے لیڈروں سے ان کے جو سنگتھن ہیں جو سنستائیں ہیں ان سے نویدن کرتا ہوں اور ان سے بھی اور تمام لوگوں سے بھی جب دوسرے سماج کے کسی شخص کو نشانہ بنایا جائے تو سب کو اس کے خلاف بولنا چاہیے صرف اسی سماج کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے جس سماج سے تعلق لگتا ہو وہ شخص جو وکٹم بنا ہے جو نشانہ بنا ہے اب تو یہ کھلا ایک اعلان جنگ ہے ہر چند گھنٹے کے بعد کچھ نئے واقعات کچھ نئی گھٹنا کی خبر آتی ہیں ایک ایماندار پولیس آفیسر جس نے جان پر کھیل کر ایک بہت بڑے فساد سے بچا لیا کئی گھنٹے تک اس نے ان لوگ سمجھایا جو کاروڑیوں کا روپ دھارے ہوئے تھے وہ تھے کون وہ تو ہم نہیں جانتے جاننے والے جانتے ہوں گے یا خدا جانتا ہے کئی گھنٹے سمجھایا کہ آپ کو جو روٹ دیا گیا آپ اسی روٹ پہنچ جائیے انہوں نے جان بوش کر وہ روٹ چھوڑا اس روٹ پر آئے جہاں مسلم آبادی تھی اور ایک مسجد کے سامنے وہ زور زور سے ڈی جے بجانے لگے اور نارے لگانے لگے اس نازک اس صورتحال کو بھی اس علاقے کے ایس پی یا ایس ایس پی نے بڑی سمجھداری کے ساتھ بہادری کے ساتھ سمحلہ اور مینج کیا اور وہ لوگ نہیں مانے تو بہت ہلکا سا بل پریوک کیا لاتشی چارج کیا کوئی اور آفیسر ہوتا یا وہاں کابڑیوں کی جگہ پر مسلمان ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو گولیوں سے دس بیس لوگوں کو بھون دیا گیا ہوتا سیکڑوں لوگ زخمی ہو گئے ہوتے اور پولیس آفیسر کی اس ایمانداری کیا انعام اس کو یہ ملا اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کیا ہو رہے ہیں ہمارے دیش میں اور یہ کیوں ہم لوگ سب خاموش بیٹھے ہیں ہمارے دلید بھائی اور بہن میں ایک بات پھر کہتا ہوں کہ مجھے کسی شنور کاس کے لیڈر کی طرف سے کوئی بیان سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ میری جانکاری کی کمی ہو وہ یوپی کی گھٹنا ہو ہریانہ اور میوا کی گھٹنا ہو ٹرین کی گھٹنا ہو جائپور بومبے ایکسپریس کی یہ کوئی واقعہ ہو سب کو بولنا چاہیے اپنے غصے کا اپنے غم کا اظہار کرنا چاہیے اور ملدل کر ایک کوشش شروع ہونی چاہیے ہم بہت زیادہ تاخیر ہو چکی ہے جس قوم کا ضمیر اس طرح مر جائے جہاں اس طرح کے واقعات ایک نارمل ہو جائیں یہ ہے نیو نارمل جس کا ہم لوگوں نے چرچہ سنا تھا یہ ہے نیو انڈیا اور اب تو انڈیا کہنا بھی مشکل ہے یہ ہے نیا بھارت اس کا نرمان کرنا چاہ رہے تھے ہمارے سنگت پریوار کے لوگ اور بھارت سرکار کے لوگ کتنی بدنامی ہو رہی ہے ہم جس بھارت میں پیدا ہوئے تھے یہ وہ بھارت تو نہیں ہے بہت بدل چکا ہے بہت بگڑ چکا ہے آئیے کسی طرح سماج کو صدھاریں برائی کے خلاف آواز اٹھائیں میں تمام شرور کاس کے لیڈرز کو آدیباسی لیڈروں کو ان تمام سستاؤں کے سربراہوں کو تمام ہیمن لائٹس کے ایکٹیویس لوگوں کو اس بات کے دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک کامل منیمم پروگرام بنا کر کسی طرح اس دیش کی ووستہ کو اس دیش کی صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ذرا سوچی آپ آپ اپنی ٹی آر پی کے خاطر کیا کر رہے ہیں کتنا زہر پھیلا دیا آپ نے میں تمام نون بی دے پی دو پارٹیز ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں لاس چانس ہے آپ کے پاس کہ آپ اس دیش کو اس کلیوک سے نکالیں اس ملک کو اس خطرناک ہیوانی اور شیطانی چکر سے نکالیں آپ اپنے اختلافات تھوڑی دن کے لیے تھوڑی بھول جائیے آپ اس میں ایک ہو کر مقابلہ کیجئے میں یوپی بیہار بنگال اور مہراش کے لیڈروں سے خاصتہ کو اپیل کرتا ہوں کہ آپ بالکل یک جوٹ ہو جائیے اور ایک بالکل ایک کامل سکیٹیجی بنائی ہے اور یہ جو آپ نے امید دلائی ہے کہ ہم سب مل کر ایک کنڈیڈیٹ اتاریں گے بی جے پی کے کنڈیڈیٹ کے مقابلے میں یہ قدم آپ نے اگر اٹھا لیا تو آپ بھارت کے اتحاس میں آپ کے نام گولڈن ورڈ سے لکھے جائیں گے حالات بہت بہتری بہتری کی طرف چلے جائیں گے یہ آپ ضرور قدم اٹھائیے ضرور قدم اٹھائیے کروروں امام کی طرف سے کمزوروں اور مظلوموں کی طرف سے دبے کچھنوں کی طرف سے شلور کا شلور ٹرائب او بی سیز مانیلٹیز سب کی طرف سے میں آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں گے میں آخر میں یہ دو باتیں اور کہنا چاہتا ہوں میری جانکاری میں نہیں ہے کہ ابھی تک ریل منتری نے کوئی قدم اٹھایا ہے کوئی آرڈر پاس کیا ہے یا کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے آر پی ایف کے اس خونخار درندے کو قانون کے اندر لانے کے سلسلے میں کیا چارشیٹ بن لے گی کون سی ایف آی آر دچ کی گئی ہے اور کن دھاراؤں میں عینی گواہوں کے ساتھ اس کیس کو لڑا جائے گا تاکہ کیپٹل پنشمنٹ سے کم اس درندے کو کوئی سزا نہ ملے بھارتی قانون کے مطابق میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری جانکاری میں نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بیان دیا ہو اور میری نظر سے ابھی نہ گزرا اسی طرح ہوم مینسٹر صاحب ان کا بھی کوئی بیان میرے سامنے نہیں آیا میں یہ امید نہیں کرتا کہ اتنے ایکٹیو ہمارے ہوم مینسٹر ابھی تک انہوں نے کوئی سسلے میں صاف بیان جاری نہ کیا ہو لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ابھی ان کے کسی بیان کے بارے میں جانکاری نہیں ملی دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی بیان اور کوئی اسٹرکشنز جاری کر دی ہوں گے پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر اس خوخار درندے نے دو نام لی ہیں ہمارے ملک کے ریسپیکٹیڈ پرائم مینسٹر کا اور اتر پردیش کے ہونڈریبل چیف مینسٹر کا یقیناً ان دونوں نے کوئی بیان جاری کیا ہوگا کہ ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور ہم سٹرونگلی کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو ہم لائیں گے انصاف کے نیچے قانون نافذ ہوگا ہمارے اتر پردیش کے چیف مینسٹر تو ایک دھارمک رہنما بھی ہیں ان سے بھی یقیناً مجھے یہ امید ہے پرائم مینسٹر تو انٹرنیشنل شخصیت ہیں میری جانکاری میں ابھی تک نہیں آیا میں انتظار بھی کر رہا ہوں دعا بھی کر رہا ہوں اور اگر آپ میں سے کسی کو کچھ معلوم ہو کہ ہمارے دونوں ان بڑے لیڈروں نے پرائم مینسٹر آف ہنڈیا نے اور چیف مینسٹر آف یوپی نے کوئی بیان جاری کیا ہے کوئی قدم اٹھایا ہے تو مجھے ضرور متعلق کریں یہ اچھی وفصوص کی بات ہے تین مسلمان بے گناہوں کو جو بچارے ٹریبل کر رہے تھے سفر کر رہے تھے نہ کوئی جروس میں تھے نہ کوئی جلسے میں تھے نہ بول رہے تھے نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو گوری مار دی گئی تو ان دونوں کو تو بہت کھل کر سامنے آنا چاہیے کہ یہ ہمارا نام لے کر بدنام کیا گیا آئیم کو ہم کسی قیمت پر اس کو برداشت نہیں کریں گے میری اگر ان دونوں نے بیان جاری کر دیا ہے تو میں وہ بیان سننا اور دیکھنا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے جاری کر دیا ہوگا لیکن اگر نہیں کیا تو میں اس پر اپنے تاجب ہی کو ظاہر کر سکتا ہوں اور یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ without any further delay مزید تاخیر کیے بغیر یہ دونوں لیڈران اس بات کو کنڈم کریں کتنی حیوانی غیر قانونی حرکت ان دونوں کا نام لے کر کی گئی ہے ایک نام اور سنائی پڑھ رہا ہے اس ویڈیو میں تھاکرے میری سمجھ میں نہیں آرہا اس سے کون سے تھاکرے مراد کیا اگر ادھو تھاکرے جی مراد ہیں کیونکہ یہ مہاراش میں گھٹنا ہوئی ہے تو اگر یہ ادھو تھاکرے مراد ہیں تب تو ادھو تھاکرے کو تو کھل کر سامنے آنا چاہیے ان کو پریسکرامفنس کرنی چاہیے اور اسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو اسٹیٹ کو بہت زوردار انداز سے اس شخص کے خلاف ایک مرڈر کا کیس چلانا چاہیے سارے ثبوت سامنے لکھنے چاہیے یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی فنسٹر کے بھی اور اسٹیٹ کی ایک بڑے لیڈر مستر ادھو تھاکرے کی بھی بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں آپ سب نے میری بات سنی اس کے بہت بہت شکریہ خدا حافظ